میں چاہتا ہوں کہ ایک سید کے ذریعے سے ہی کچھ لفظ اردو کے سنا دوں سید اور وہ سید جو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے غوث المحققین قطب العارفین حضرت سیدنا قطب علی شاہ صاحب بخاری قدسہ سرہ العزیز ان کی تصویر کی زیارت بھی میں کرا دیتا ہوں یہ ہیں سید مگر روافض کے لیے وبال جان تھے اپنے اہد میں پیر محل سندیلیاں والا شریف وہاں ان کا مزار ہے ایک بات انہوں نے سیدوں کے نام بھی لکھی ہے شاید وہ آج کے موقع کے لیے لکھی ہو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے سید کی بات یہ سفر نمبر پانچ سو چار پر آئے پتہ نہیں یہ خیال کیوں آیا تھا سیدوں کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندھا بنایا یعنی اس زمانے میں جو سید کہلا کے سید اور تھے دوسری دھڑے کی طرف جانے والے تو یہ لمبا پیرا ہے میں کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندھا بنایا اور تو کیا آپ نے بزرگوں کا بھی مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا اپنے بزرگوں کا مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا اور نہ کبھی ان کی کہیں کتاب اور کلام کا ملاحظہ فرمایا کہتے ہیں ہاں اگر ان اپنے بزرگوں کی بزرگی پر آپ کو اعتبار نہیں یا ان کے مذہب اور طریقے کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تو پھر اگلی بات ان کی ان سے ہے ہوا ما ہوا یعنی میں صرف پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں تو پھر کس موں سے آپ سید بن کر ان کی اولاد کہلاتے ہو کیوں ان کا لکھا ہوا تو محتبر نہیں تمہارے نزدیک پھر کس موں سے پھر کس موں سے آپ سید بن کر ان کی اولاد کہلاتے ہو بہرحال یہ وہ سیدی کہہ سکتے ہیں جس موقع پر انہیں کچھ سیدوں سے کہنا پڑا تو یہ کہا کہ جب بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہو کہ ہم فلان کے پوتے ہیں فلان کے پڑھ پوتے ہیں تو جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ مانو تو پھر دعوے دار بھی بن جاؤ موسیقی